ہلو ارمان اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے ساتھ رجب کے حوالے سے ایک بڑی ہی مزدار سی ریسپی شیئر کر رہا ہوں آج ہم بنائیں گے سوٹ سی پھولی ہوئی خستہ سی نرم پوڑیاں بنائیں گے اور ساتھ ہوں گے سپیشل چنے اور حلوہ اتنا کہ مزدار ہوگا بلکل بزار جیسا جیسے آپ لے کے آتے ہوتے ہیں تو بڑی ہی زبردستی ریسپی ہے خواتین گھر میں پوڑیاں وغیرہ بناتی ہیں تو وہ سخت بنتی ہیں نرم اور کرسپی نہیں ہوتی تو آپ اس ریسپی کو ٹرائے کریں گے انشاءاللہ بہت اچھی بنیں گی اور چنے اور حلوہ بہت ٹیسٹی بنیں گے تو وہاں یہ فوراں سے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں پوڑیاں تیار کرنے کے لیے پہلے آپ نے یہاں پہ آدھا کلو میدہ لینا ہے ساف سا چھنا ہوا اس کے اندر آپ نے ایک ٹی سپون بھر کے نمک کا شامل کر کے اچھے طریقے سے نمک کو اس کے اندر آپ نے مکس کر دینا ہے پھر کیا کرنا ہے آہستہ آہستہ پانی ڈالنا ہے اور اچھی سی آپ نے نرم سے ڈو تیار کر لینی ہے ایک جہاں پہ ٹی پی اے ہوتی ہے کہ اس کے اندر آپ نے کوئی آئل جا گھی نہیں ڈالنا وہ کہتے ہیں جی نرم تیار کرنے کے لیے آٹے کے اندر گھی ڈالیں آئل نہیں ایسا کچھ بھی نہیں کرنا صرف نمک شامل کرنا ہے اور آپ نے آہستہ سے نرم سی اچھی سی ڈو تیار کر لینی ہے ٹھیک ہے اس طرح یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا بڑی نرم سے ڈو ہے اب اس کو آپ نے ایک گھنٹے کا ریس دینا ہے اور اس دوران ہم نے فری نہیں بیٹنا ہم ہلوہ تیار کرتے ہیں یہ دیکھیں کتنی نرم سی ہے چلیں جی اس کو رکھیں سائٹ پہ اور ہلوہ تیار کرتے ہیں ہلوے کا ایک بہترین سا سمپل سا فارمولا یہ ہے کہ اگر آپ کی سوجی ایک کپ ہے تو وہی ایک کپ آپ نے اس میں چینی شامل کرنی ہے اور گھی شامل کرنی ہے اگر دو کپ سوجی ہے تو وہی دو کپ شگر اور دو کپ آپ نے اس میں گھی شامل کرنی ہے سمپل سا فارمولا سب سے پہلے آپ نے کھلے سے برطن کے اندر سارا گھی شامل کرنی ہے ہلکا سا گھرم ہوگا تو اس کے اندر آپ نے تین الائچی شامل کر کے چھوٹی سوجی بھی اس میں شامل کر کے ہلکا سا آپ نے سوجی کو جو نا اس کے اندر فرائے کرنی ہے مطلب اس کی بھنائی کرنی ہے سوجی جیسی تھوڑی سی پکے گی اس کے بعد باقی سارا پروسیس ہوگا تو سوجی کا کلر آپ نے لے کے آنا ہلکا سا جتنا آپ کو چاہیے اس کے اندر جیسے ہی خوشبو ہونے لگ جائے کہ سوجی ہماری تیار ہونے لگ گئی ہے پھر اس کے اندر آپ نے پانی وغیرہ شامل کرنا ہے یہ دیکھیں سوجی یہاں پر تیار ہو گئی تھی کلر اچھا آ گیا تھا اب اس کے اندر آپ نے پانی شامل کرنا ہے پانی کا بھی ایک طریقہ ہے جو آپ نے سوجی والا کپ شامل کیا ہے پانی شامل کرنے کے بعد یہ چینی شامل کرنے چینی کو ہلکا سا ہلا لینا ہے اب دیکھیں یہاں پر لے پر سا کلر تو کلر کے لیے میں کیا کروں گا اس میں فوڈ کلر کا استعمال کروں گا جو کہ بزار میں کیا جاتا ہے اگر آپ نہیں بھی کرتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ہلکا سا اس کے اندر میں ییلو فوڈ کلر استعمال کرنا اس کے کلر بڑا اچھا سا بن جائے گا تو یہ دیکھیں کیا زبر دست ہے بہترین سا کلر نظر آ رہا ہے نا آپ کو یہی کلر مجھے چاہیے تھا اگر آپ کلر شامل کرنا چاہتے ہیں تو کر لے نہیں تو رہنے دیں اب یہ جو کوکونٹ ہے یہ اس کو میں یہاں پہ ڈال دوں گا تاکہ کوکونٹ سخت ہوتا ہے یہ اس کے اندر نرم ہو جائے گا پانی خوشک ہوتا جائے گا حلوہ آپ کا تیار ہوتا جائے گا حلوے کے جو ہے وہ میں اس کی کنسسٹنسی جو ہے وہ میں تھوڑی سی نرم رکھوں گا پتلا رکھوں گا زیادہ گاڑا نہیں کروں گا کیونکہ مجھے تھوڑا تھا نرم چاہیے اب یہ تھنڈا ہونے کے بعد بھی گاڑا ہو جائے گا تو یہ دیکھیں بڑا بہترین سا ہمارا حلوہ ہو چکا ہے تیار کیا زبر رستہ دیکھیں اس کا ٹیسٹ بھی بہت عالی ہوگا اب اس کے اوپر اینڈ پہ میں ڈال رہا ہوں بادام اس کو میں نے بریگ بریگ لملے میں کاٹ لیے اس کے اوپر بادام ڈالیں گے اور ہمارا بزار سے بھی زیادہ مزیدار حلوہ گھر میں بڑے آسانی سے تیار ہو گئے بس آپ نے میری ٹپ مائنڈ میں رکھنی ہے کہ جتنی سوجی ہے اتنا ہی گھی اور چینی ہے اور اس کا چار گناہ پانی ہے اب چلتے ہیں آٹے کی طرف جو ہم نے گوند کے رکھا تھا یہ دیکھیں بڑا بہترین سا اس کو ٹائم مل ہے اور آٹا آپ کا بڑا بہترین سا تیار ہو چکا ہے اب اس کے آپ نے خوبصورت سے گول گول چھوٹے چھوٹے پیڑے تیار کر لینا ہے دیکھیں بڑا لچیلا سا اور بڑا نرم سا آٹا ہوگا یہ عام جو آٹا ہم گھر میں تیار کرتے ہیں اس جیسا نہیں ہوتا بڑا نرم سا ہوگا اس کو آپ کو بیلنے سے بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہاتھوں سے یہ بڑا بہترین ہو جائے گا اچھے اچھے اس طرح کے گول گول آپ نے پیڑے تیار کر کے رکھ لینا ہے پیڑے تیار کرنے کے بعد سب سے اہم کام یہ ہے کہ اس کے اوپر آپ نے آئل لگا دنے اچھے طریقے سے اس سے آپ کی جو پوڑی ہے وہ بڑی سوفٹ سی تیار ہوگی تو آئل لگانے کے بعد اس کو آپ نے آدھے خنٹے کا رس دینا ہے تو تقریباً اتنے مٹیریل کے ساتھ اتنی ڈو کے ساتھ یہاں پہ ہم نے بارہ اچھے سائز کے پیڑے تیار کر لی ہیں چھوٹے نہیں ہیں یہ اچھے سائز کے اس کی اچھی سائز کی پوڑی تیار ہوگی تو یہ دیکھیں اچھے طریقے سے آئل وغیرہ لگا دیا ہے اب اس کو سائیڈ پر رکھانے گھنٹے کے لیے اور ہم چنیں تیار کرتے ہیں چنوں کے لیے آپ نے تھوڑے سے آئل کے اندر جو ہے وہ ایک بڑے سائز کا پیاز لے کے رفلی جواب کر کے شامل کرنا ہے اور ہلکا سے اس کو آپ نے گولڈن کر لینا ہے کوئی بہت زیادہ بھی ڈارک نہیں کرنا نارمل سا گولڈن ہونا چاہیے ٹھیک ہے دیکھیں بلکل اس طرح سے اب اس کے اندر آپ نے ایک ٹیبل سپون بھر کے ادرک اور لیسن کا پیسٹ شامل کر کے اس کی بھی ہلکی سی بنائی کریں گے بلکل ویسے جیسے ہم ہر ڈش میں کرتے ہیں اور اب یہاں پہ سپائسی جاڈ کریں گے ڈے ٹیبل سپون لال مچ کا پیسٹ ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون جائے گا سابت دھنیا ایک ٹی سپون جائے گا اس میں گرم مسالہ تھوڑا سا روستڈ جو ہے وہ زیرہ شامل کریں گے اور تھوڑی سی حلدی اور ایک چکن کیوب شامل کریں گے یہ جو گرم مسالہ ثابت دھنیا اور زیرہ ہے یہ روستڈ ہے اس کا جو فلیور بہت اچھا نکل کے آتا ہے اب ان مسالوں کی آپ نے اچھی سی بنائی کرنی ہے بہترین سی بنائی کریں گے تو اس کا ٹیسٹ اچھا بنے گا اب اس کے ساتھ ہی آپ نے شامل کرتا ہے دہی تو دہی پہ یہاں تقریباً پان سے چھ ٹیبل سپون اچھی کوالٹی کا دہی ہے بلکل اس طرح سے اب اس کے اندر آپ نے چھنے شامل کرنا ہے تو یہ میں نے دو کپ چھنے لیے تھے جن کو سائی رات پانی میں بھگو کے رکھا تھا پھر صبح ان کو جو ہے میں نے بوائل کر لیا تھا اس ٹیم یہ چھنے بوائل ہیں چاکہ ان کو زیادہ اب ٹائم نہیں لگے گا ہلکا سا ہم نے اس کے اندر جسٹ مکس کرنا ہے چھنوں کو چھنوں کو اس مسالے کے اندر اچھے سے مکس کریں گے تو سارا مسالہ جو ہے چھنوں میں ابزورب ہو جائے گا تو چھنے بھی یہاں پہ آلماسٹ ہمارے تیار ہیں دیکھیں بہترین چھنے زورب ہو گیا مسالہ سا لیکن یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا پانی ڈال لیا ہے کہ ہمارے جو چھنے ہیں وہ ڈرائے نہ ہو زیادہ تھوڑا سا پانی ڈالیں گے نا تو گریوی زیادہ ہو جائے گی آپ اس کے ساتھ پوڑی کھا رہے ہیں جیسے میں آپ کو پوڑی بنانا سکا رہا ہوں آج یا نان کھا رہے ہیں کچھ بھی تو وہ زیادہ مزہ آئے گا اب یہاں پہ تین سے چار ہری مرچے سے کاٹ کے اس اندر رکھیں اور اس کو تقریباً پانس سے سات منٹ کے لیے ڈھام کے رکھ دیں پانس سے چھ منٹ گزرنے کے بعد آپ کے یہاں پہ چنے بھی مکمل طور پر ہو چکے ہیں تیار بڑی ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے دیکھیں کیا زبردست ہے اس کے اوپر آپ نے تازہ ہرا دھنیا ڈال کے اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیں گے دھنیا کو بھی اور آپ کے بہترین سے مزہ دار سے بزار سے زیادہ مزہ دار والے چنے گھر میں تیار ہو چکے ہیں دیکھیں کیا زبردست ہے بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے اور ٹیسٹ بھی بہت عالی ہوگا اب چنوں کو بھی رکھتے ہیں سائیڈ پہ اور لاسٹ ٹیپ کی طرف چلتے ہیں اور یہ دیکھیں ہمارے جو پیڑے تھے ان کو آئل کے اندر ڈپ کیا تھا بڑے نرموں ملائم مکھن کی طرح ہو چکے ہیں اب اس کو آپ نے انگلیوں کی مدد سے یہ ایسے پریس کر کے بڑا کر لینا ہے بیلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جتنا ایزیلی یہ پریس ہو جائے اتنا آپ نے اس کو پریس کر کے ایسے بڑا کر لینا ہے اور اس کو بیلنا وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے بس پھر اس کو آپ نے ایسے اٹھانا ہی دیکھیں کیا زبردست اٹھا کے گرم تیل میں آپ نے ڈال دینا ہے تیل جو ہے آپ کا یہاں پہ وہ فل گرم ہونا چاہیے کہ تیل کے اوپر سے دھوہ آ رہا ہو اس سے کہو گا کہ آپ کی پوڑی جو ہے وہ بڑی اچھی تیار ہوگی اور پھولی پھولی ابھی یہ دیکھیں پوڑی پھولے گی آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ دیکھیں اس طرح آپ اس کے اوپر تیل ڈالیں گے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں کیا بات ہے کیا بات ہے یہ دیکھیں پوڑی آپ کی ہو چکی ہے تیار بس اتنا ہی ٹائم لگتا ہے آپ کا پوڑی تیار ہونے میں بہت ہی زبردست یہ دیکھیں پوڑی تیار ہوگئی ہے اب اس کو آپ نے تیل میں سے نکال لینا ہے اور اس طرح کی باقی ساری پوڑیاں آپ نے تیار کر لینا ہے یہ دیکھیں بہت زبردست یہ دیکھیں کیسے پھولی ہوئی پوڑی ہے دھوہیں اندر سے نکل رہے ہیں وہ نیچے والی بھی ساری پھولی تھی بس وہ کہا کہ اوپر پریس ہو گئی ہے تو ان میں سے ائر وغیرہ نکل گئی ہے تو یہاں پہ آپ کے چنے حلوہ اور پوڑیاں تیار ہو گئی ہیں آپ یہ ریسپی ٹرائے کریں انشاءالا آپ کو بہت پسند دائے گی اور کوئی مشکل نہیں ہوگی آپ کو پوڑیاں وغیرہ بنانے کے اندر ملتے ہیں کہ ایسی نئی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال لکھیں مجھے دماؤں میں یاد رکھیں اللہ حافظ